نیو میٹرو سیٹی گوزر خان کے انویسٹرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہینڈ ہو چکا ہے اب کی بار کیا معاملہ ہوا ہے اور آگے صورتحال کس طرف جانے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے سلام علیکم جس ہے سوہیل جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایج مارکٹنگ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں پلٹ مکان فلیٹ یا دکان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیگرنے پر ضرور رابطہ کریں ہمارے پاس آپ کے لئے بڑے بہترین آپشنز افیلیبل ہیں میٹرو سیٹی گوزر خان میں جب آپ فل پیمنٹ کرنے کی سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا میپ رکھا جاتا ہے اور آپ کو پھر اس میپ کے اندر ڈیفرنٹ اٹریکشنز دی جاتی ہیں کہ یہ فلان پارک ہے یہ فلان مارکٹ ہے یہ فلان چیز ہے اور اس کے آس پاس اگر آپ کا پلٹ ہے تو اس کی بڑی برت ہونے جائے گی اے ساؤت پلٹ کی جب ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے مختلف اسی طرح کے لینڈ مارکٹ کے آس پاس اپنے پلٹ لیے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ اپنے اس پلٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ اس لوکیشن کا پوچھتے ہیں کہ یار فلان پارک کے آس پاس ہمارا پلٹ ہے فلان ایریا کے اندر ہمارا پلٹ ہے تو اس میں کل کو ہمارے لیے کتنا ریٹ بہتر ہو سکتا ہے ریسنٹلی جناب نیومیٹی سوٹی کوتر خان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب طرح کی خبر سرفس کی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ون گو کے اندر معاملہ نہیں ہو رہا بلکہ بڑی سوفیسٹیکیشن کے ساتھ بڑی آہستہ آہستہ ایک ٹرک پل کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جب یہ چیز سب کے سامنے آئے گی تو پھر اس کے جو امپلیکیشنز ہوں گی وہ انویسٹرز کے لیے بڑی ڈیڈلی ہوں گی انویسٹرز کے لیے صورتحال بہت غلط ہونے جا رہی ہے جناب آپ لوگوں نے فل پیمنٹس کی اے ساؤتھ بلاک میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پلوٹس ہیں لوٹس گارڈن کے آس پاس کے لیا کے یہاں پر تقریباً کوئی نو سو کے نمبر سے لے کر جو پندرہ سے سولہ سو کو نمبرز ٹچ کر رہے ہیں یہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں پر افکورس اچھا ایریا تھا اور اس گارڈن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس ایریا کا انتخاب بھی کیا تھا آپ یہاں پر سلولی سلولی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ جتنے مزید لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں سمجھ رہی ہے کہ آئندہ معاملات کے اس طرف جا رہے ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دسکس کریں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ابھی تک معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے ان نمبرز میں پلوٹ تھے ان کے لیجرز میں سے پلوٹ نمبرز اڑ گئے ہیں آپ کے پاس اگر ان ایریاز میں پلوٹ تھے یعنی کہ نو سو پلاس کے نمبرز سے آپ پندرہ سولہ سو کے نمبرز تک جائیں لوٹس گارڈن والا یہ جو ایریا ہے اگر آپ کے پاس ان کے پلوٹز ہیں آپ اپنا لیجرز دوبارہ چیک کروائیں اور موسٹ پراببلی آپ کے لیجرز سے بھی پلوٹ نمبرز اڑ گئے ہوں گے یہ معاملہ میں کوئی ایک دو کیسز کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک کافی بڑا ایریا جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چھ سات سو پلوٹ بنتے ہیں نو سو کے نمبرز سے آپ شروع کریں اور آپ پندرہ سولہ سو کے نمبرز تک جائیں تو کافی زیادہ پلوٹس ہیں جہاں پر آہستہ آہستہ یہ سین ہو رہا ہے اور نو ون نوز بکرز موسٹی لوگ فل پیمنٹ کر چکے ہیں تو وہ لوگ اپنے لیجرز اب دوبارہ چیک نہیں کرتے ان کے پاس سرٹیفیکٹس بھی ہیں ان کے پاس پرانے اپنے لیجرز بھی موجود ہیں لیکن اگر آپ دوبارہ سے اپنا لیجرز چیک کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں چیک ہوں گی اگر آپ اپنے دیولپمنٹ چارجز کی پیمنٹس پی کرنے ہیں تو اس مد میں بھی کچھ لوگوں کو سمجھ رہی ہے جن لوگوں نے اب دوبارہ سے اپنے لیجرز چیک کیے ہیں کہ یہاں پر کیا سین چل رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں اس سارے سین کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے یہ ہونے جارہا ہے کہ جناب اس ایریا میں جن جن لوگوں کے پلوٹس ہیں ان کو ری لوکیٹ کیا جائے گا اور یہ بات میں آپ کو پری ایمٹیبلی بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ ری لوکیشن کے علاوہ اور کوئی ایسی تک نہیں بنتی کہ لوگوں کے لیجرز سے ان کے پلوٹ نمبرز ہٹا دیے جائیں اور وہ پلوٹ خاص طور پر جو کہ فلی پیڈ آلڑی ہو چکے ہیں تو موسٹ پابیبلی سوسائٹی یہی پلان کر رہی ہے کہ اس ایریا کے جو پلوٹس ہیں ان کو ری لوکیٹ کر دیا جائے اور ان کو کسی اور ایریا کے اندر پھر ان کی پسند کے پلوٹ اور ان کی پسند کی لوکیشن اور وہ تمام سائیکل آل آور اگین چلے گا اس ایریا سے لوگوں کو کیوں ری لوکیٹ کیا جائے گا کیا معاملات ہیں میرے خیال سے اس کا تعلق لینڈ پرکیورمنٹ کے حوالے سے ہے موسٹ پابیبلی جو لینڈ لوٹس گارڈن کے آس پاس ان پلوٹس کی ہے وہ شاید پروکیور نہیں ہو پا رہی ہے لینڈ نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ایونچولی سوسائٹی کو لوگوں کو یہاں سے ری لوکیٹ کرنا پڑے گا زمین کے ایشوز کے علاوہ اور کوئی ایسا ریزن سمجھ نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ کے لیجرز میں سے پلوٹ نمبرز اڑا دیئے جائیں اور یہ معاملہ اگر کسی ایک کے ساتھ ہو دو کے ساتھ ہو دس بندوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو افکورس پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلیں یار کوئی بات نہیں ہے کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہے کچھ اور معاملہ ہے کچھ سافر ایشوز ہیں لیکن چونکہ کافی زیادہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے اب لگ یہی رہا ہے کہ اس ایڈیا سے لوگوں کو ری لوکیٹ کر کے کسی اور ایڈیا کے اندر بھیجا جائے گا اور ریزن یہی سمجھ آتا ہے کہ لینڈ پروکیورمنٹ کے علاوہ اور کوئی ایشو ہو نہیں سکتا یہ واحد ایک ایسی آخری باٹل نیک ہوتی ہے جو سوسائٹیز فیز کرتی ہیں کہ آپ نے ایک ایڈیا کے اوپر پلان کچھ کر لیا ہے لیکن اب وہ زمین آپ کو نہ ملے اور جب زمین نہیں ملتی ہے تو سوسائٹیز یا تو اس ایڈیا کو اسی طرح سے نان ڈیویلپٹ ہی پڑا رہنے دیتی ہیں اور وہ لوگ آہستہ آہستہ فیکٹیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے پاس کسی اور ایڈیا کے اندر زمین پڑی ہوئی ہو اور جب بھی تک انہوں نے بیچی نہ ہو تو پھر وہ وہاں پر ری لوکیٹ کر دیے جاتے ہیں نیو میٹرو سٹی ان لوگوں کو ری لوکیٹ کیوں کر سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن جن لوگوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز ایک ایک دو دو مہینے بھی لیٹ کیے ان تمام لوگوں کے پلات نمبرز آلڑی کینسل ہو چکے ہیں یہ ساؤتھ بلوک ایک بہت بڑا بلوک ہے دس ہزار پلاتز کا یہ بلوک ہے عام طور پر سوسائٹیوں کا اتنا اتنا حجم ہوتا ہے جتنا صرف اس ایک اکیلے بلوک کا ہے اور لوگوں کے پلات نمبرز کیونکہ کینسل کر دیے گئے ہیں تو پورا ایک بلوک پڑا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کو آسانی کے ساتھ ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے آنے والے وقت کے اندر اب لوٹس گارڈن کا جو ایریا ہے جن لوگوں کے پاس پلاتز ہیں ان لوگوں کو ری لوکیٹ کیا جائے گا اور یہ بات جو ہے یہ جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اس کی بیسز پر ہم کر رہے ہیں اور ابھی سے آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس جولٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے باقی اگر آپ کے ان ایریاز کے اندر پلاتز ہیں آپ رابطہ کریں سوسائٹی میں اور ان سے کلیریفکیشن لیں کہ کیوں آپ کے لیجر سے آپ کے پلات نمبرز اڑا دیے گئے ہیں اگر تو کوئی ریزنیبل آپ کو ریزن ملتا ہے اس معاملے کا تو یس می بھی ہمارا یہ جو مفروضہ ہے یہ غلط ثابت ہو لیکن اگر آپ کو جواب میں صرف آئیں بائیں شائع بلے جس طرح سے اس وقت بہت سے لوگوں کو جواب مل رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ری لوکیشن کی باری آگئی ہے اس وقت اس کے علاوہ میٹروسٹی کے حوالے سے مزید بھی لوگ چونکہ سوال کرتے ہیں تو ایک سوال اگرچہ میں بہت سے ویڈیوز میں اس کو اڈریس کر چکا ہوں لیکن once again I would like to address کہ آپ اے ساؤت بلوک میں فل پیمنٹ صرف اس کیس کے اندر کریں گے کہ اگر انڈر پاس واقعی بن جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو on ground plot الارٹ کیا جائے otherwise آپ اپنے پیسے hold کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ first priority پر آپ کو early bird block کے اندر کوئی possession بلا پلوٹ مل جائے this is the only way out اور وہ لوگ جو اچھے بچوں کی طرح ابھی بھی مہانہ کس نے ان کو ادا کری جا رہے ہیں a south کی b کی b central کی c کی d block کی یا low cost block کی سر آپ زیادہ برا پسیں گے کیونکہ آپ کے پاس پھر negotiate کرنے کے لیے کوئی bargain موجود نہیں ہوں گی جب تک آپ کے پیسے آپ کے پاس ہیں آپ کے لیے new metrosٹی گزرخان کوئی نہ کوئی ایسی offer ضرور لے کر آتا جائے گا جہاں سے آپ کسی on ground plot کی طرف move کر سکتے ہوں آج کے ویڈیو سے صرف اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال رکھیں اللہ حافظ